مانو جاتی کے ادھے سے انسان جب جب آسمان کی اور دیکھتا آیا ہے اسے ہمیشہ ہی اس نے پریشان کیا ہے انسان کا جن دھرتی پر ایک لاوارس بچے کی طرح ہوا جسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے دھرتی پر چلنے والے ہمارے سب سے پہلے پوروجوں نے خود کے وجود کو تلاشنے کا یہ سفر شروع کیا انسان میں باقی جیووں سے کچھ الگ خاصیت تھی وہ قدرتی چیزوں میں بنے پیٹن کو پہچان کر انہیں یاد رکھ سکتے تھے کھانے کی چیزوں سے لے کر آسمان میں چمکنے والے تاروں تک وہ سبھی چیزوں میں موجود سمانتاؤں کو ڈھونڈ لیتے اور ان میں اچھے بری کا فرق کر لیتے رات کی اندھیرے میں جب پراشین سبھتاؤں نے آسمان میں چمکتے تاروں کو دیکھا تو ان میں انہیں کئی الگ الگ پیٹن نظر آئی آگے جل کر یہی آسمان اور تارے پراشین مانووں کا کیلینڈر بن گئے تاروں کی گتی اور آسمان کو دیکھ کر ہی وہ آنے والے موسم اور باقی ساری چیزوں کا بیورہ اپنے دماغ میں رکھنے لگے یہ آسمان مانو ان کے لیے جیسے بھویش دیکھنے کا ایک سادھن بن گیا لیکن قدرت کے کھیل سے انجان ہماری پوروجوں کو جب آسمان میں کچھ الگ دکھائی پڑتا تو وہ بے حد ڈر جاتے آسمان میں دکھنے والی کوئی بھی انجان چیز ان کے لیے ایک دہشت کو ساتھ لاتی جیسے کی دھوم کے تُو یعنی کومیٹس کومیٹس کو دیکھ کر پرانی ساری سبھتاؤں نے اسے اشبھ مان لیا کومیٹس کا دکھنا مطلب تباہی کا آنا دردی کے الگ الگ حصوں میں پرانی ساری سبھتاؤں نے اپنے دستاویزوں میں کومیٹس کے ذکر کے ساتھ یہ مانا کہ آسمان میں دکھائی دھوم کے تُو دیوتاؤں کا کہر بن کر آیا ہے جو انہیں ختم کر دے گا پرانے ایسٹیک لوگ بیبیلونین یا ہندو دھرم کے لوگ سبھی نے کومیٹس کو بربادی کا پرتیق سمجھا بیماری جنگ یا سوکھے کا آنا ان کومیٹس کی گھٹناوں سے جوڑ کر دیکھا جاتا اور کچھ بھوش بتانے والے کومیٹس کو دیکھ کر کسی آنے والے خطرے کی بھوشیوانی کرتے ہزاروں سالوں تک انسان ان انجان چیزوں کو لے کر اپنے ڈر کو کبھی نہیں جیت پایا لیکن ان کا یہ ڈر جائز بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اتحاس کی کئی گھٹنائیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں 1664 یورپ میں دیکھے گئی کومیٹس کے بعد وہاں جانلیوہ پلیک فیلا اور لندن میں زیبردست آگ لگی سب ہی کو لگا کہ یہ ہماری ہی گلت کرموں کا نکی جا ہے جو دیوتاوں کا کہر بن کر ہم پر برسا ہے تو کیا سچ میں کسی کومیٹس کا دیکھنا ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے آئیے اسی کو جاننے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی سفر پر چلیں جہاں ہمیں ہمارے سب ہی سوالوں کے جواب ملیں گے تو چلیے چلتے ہیں ہمارے سورے سے ایک لائٹ ایئر کی دوری پر جہاں انگینت چھوٹی چھوٹی دنیا ہمارے سور منڈل کو چار اونسے گھیرے ہوئے ہیں یہاں برف اور پتھروں کے تیرتے پہاڑ ہر جگہ موجود ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ سب ہی سور منڈل بننے کے دوران یہاں بچے رہ گئے تھے چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے سوشال گھیرے کو آؤٹ کلاوٹ کہا جاتا ہے آؤٹ کلاوٹ کے بارے میں سب سے پہلے بتانے والے خگول ویجیانی تھے جان آؤٹ 1950 میں دھومکتیوں کی گتی پر ادھیان کرتے ہوئے جان آؤٹ نے پایا کہ ہو نہ ہو یہ چٹانے سور منڈل کی سیما کے چھوڑ سے ہماری اور آتی ہیں ایسا کرتے ہوئے انہوں نے سولر سسٹم کی سیما پر آربوں چٹانوں سے گھیرے ایک بادل کی کلپنا کی جو کی ہم سے قریب ایک لائٹ ائر کی دوری پر ہوں گے اور انہیں کے نام پر چٹانوں کس گھیرے کو ہم آؤٹ کلاوٹ کہتے ہیں لیکن آؤٹ کلاوٹ کو آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور دیکھیں گے بھی کیسے کیونکہ اس میں موجود چٹانے ایک دوسرے سے لاکھوں میل دور ہیں ساتھی وہاں بہت اندھیرہ بھی ہے لیکن جان آؤٹ کی کی گئی کیلکولیشن ایک دم صحیح ہے بھلے ہی آؤٹ کلاوٹ ہمیں دکھائی نہ دے لیکن اس کا ہونا سو فیصدی سچ ہے اور یہی سے آتے ہیں ہماری ودھوم کے تو ویسے ہی ان کا ایک اور سورس ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہے باہری علاقے میں موجود کوئی پر بیلڈ سے بھی کچھ کومیٹس سورے کی اور آکرشت ہوتے ہیں آؤٹ کلاوٹ سے آنے والی کومیٹس سورے کا ایک بے حد لمبا چکر لگاتے ہیں جن میں کئیوں کو تو لاکھوں سال لگ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے سورے کی طرف بڑھت ہوئے کومیٹس کو کئی پڑاو پار کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے اسے نیپچون کی گریوٹی کا سامنا کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا راستہ تھوڑا بدل جاتا ہے اس کے بعد اس کا پالا پڑتا ہے مہاکائے جوپیٹر سے جوپیٹر اپنی طاقتور گریوٹی سے اس کے راستے کو اور بھی زیادہ موڑ دیتا ہے سور منڈل کی اندرونی حصے میں آنے پر سورے کی گرمی دھومکیتو کو گرم کر دیتی ہے اور اس کی برف سیدھا بھاپ میں بدلنے لگتی ہے جس سے مٹی اور چٹانوں کی پڑتیں کھلنے لگتی ہیں اور یہ نظارہ ہمیں دھومکیتو کی ایک پونچ کے روپ میں دکھائی دیتا ہے چار ارب سال پہلے بنا دھومکیتو پرد در پرد کھلتا ہے ہر پرد مانو اپنے آپ میں کئی کروڑوں سال کی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور انہی کہانیوں میں سے ایک چھوٹی سی کہانی آج ہم سننے جا رہے ہیں انسانوں کی جتنے بھی پیڑیاں دھرتی پر رہی ہوں گی اس دوران ہزاروں بار دھومکیتو دھرتی کے پاس سے ہو کر گزرا ہوگا اور ہر بار ہماری پوروج اسے دیکھ کر ڈر گئے ہوں گے اور ایسا ہی ایک دھومکیتو سولہ سو چونسٹھ میں یورپ میں دیکھا گیا دھومکیتو کی آنے کے ٹھیک بات یورپ میں پلیک فیلا اور لندن میں بہین کر آگ بھی لگی دھومکیتو اور ان ہاتھ سو کے اتفاق نے انسان میں انہیں لے کر ایک دہشت پیدا کر دی دھار میں کرم کانڈوں کے آڑے اس ڈر کا فائدہ کئی لوگوں نے اٹھایا لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا جب انسان کا یہ ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا اور یہ ڈر ختم کرنے والے تھے ایڈمنڈ ہیلی اور آئیزک نیوٹن آئیزک نیوٹن کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن ایڈمنڈ ہیلی کا نام ہم میں سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا وہ نیوٹن کے زمانے کے ہی مشہور ایسٹرنامر تھے تاروں کے نقشے بنانے سے لے کر سور منڈل کے بارے میں لکھنا ایسے کئی کام ہیلی نے کافی کم عمر میں کر لیے تھے بائیس سال کی عمر میں ہیلی نے آکسفورڈ سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور رویل سوسائیٹی میں فیلو ریسرچر کے طور پر چنے بھی گئے لیکن ایک سمیہ میں آ کر وہ ایک سوال پر اٹک گئے ہیلی اور ان کے ساتھ ہی اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سورے کے چاروں اور سبھی پلینٹس اس طرح سے گھونتے ہیں حالانکہ وہ جانتے تھے کہ سورے سے دور ہونے پر پلینٹس کے گھومنے کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے لیکن انہیں اسے ثابت کرنے کا کوئی گڑیتیا نیم نہیں مل رہا تھا کوئی ایسا mathematical law جو یہ بتائے کہ یہ سیکرٹ فارس آخر کام کیسے کرتی ہیں اسی کی خوج کرتے ہوئے اگست 1684 میں ہیلی کی ملاقات نیوٹن سے ہوتی ہے جب ہیلی اس مشکل سوال کا ذکر نیوٹن سے کرتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ نیوٹن نے اسے پہلے ہی حل کر دیا تھا پلینٹری موشن کی ساری کیلکولیشن نیوٹن نے ہیلی کو دے دی جس میں انہوں نے بتایا کہ سورے کی گریوٹی آخر پلینٹس پر کس طرح سے اثر ڈالتی ہے ہیلی نے نیوٹن سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنی اس ریسرچ کو ایک بک کے طور پر لکھیں جسے وہ اپنے خرچے پر پبلش کروائیں گے ہیلی نے خود نیوٹن کی لکھی اس بک کو پبلش کروائیا جس کا نام تھا فلسفی نیچوریلس پرینسپیا میتھمیٹکا جو کی لیٹن بھاشا میں تھی شاید اگر ہیلی نہ ہوتے تو نیوٹن کبھی اس ماہن بک کو لکھنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں اس میں دھرتی چندرما اور باقی سارے پلینٹس کی ہر طرح کی چالکو گنیت کے نیم و دوارہ بڑی اچھے دھنگ سے سمجھایا گیا تھا جن میں دھومکیتو جیسے اوبجیکٹس بھی شامل تھے اور اس کرانتی کاری کتاب نے انسانوں کی ہزاروں سال پرانے ایک ڈر کو بھی ختم کر دیا اس نے ہمیں بتایا کہ دھومکیتو کے روپ میں آنے والے یہ بن بلائی مہمان آخر کون ہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے ہیلی نے اتحاس کی خاک چھاندی انہوں نے پندرہوی صدی سے لے کر سترہوی صدی تک یورپ میں دیکھے گئی سبھی دھومکیتو کی جانکاری کھٹا کی اب انہیں پتہ لگانا تھا کہ ان سبھی دھومکیتو کا راستہ کیا تھا یعنی وہ کہاں بھٹک رہے تھے نیوٹن کے دیئے لاؤ سے ہیلی یہ جان پائے کہ دھومکیتو سورے کے چار اور ایک لمبے اوربٹ میں چکر لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک چونکانی والی خوج بھی کی انہوں نے پایا کہ جو دھومکیتو پندرہ سو اکتیس سولہ سو سات اور سولہ سو بیاسی میں دیکھے تھے وہ اصل میں ایک ہی دھومکیتو تھا انہوں نے بتایا کہ وہی دھومکیتو گھومتے ہوئے ہر چھیتر سالوں میں پھر سے واپس آ جاتا ہے وہ دھومکیتو جس کا ڈر دکھا کر پراجین رہ سوادی لوگوں کو ڈرائے کرتے تھے اب ہیلی نے اس کے سارے رہ سے کھول دیئے تھے اور اپنی سٹیک کیلکولیشن سے بتایا کہ اگلی بار یہی دھومکیتو سترہ سو اٹھاون کے آخر میں پھر سے آئے گا اور ایک خاص راستے سے ہو کر گزرے گا اتحاس میں پہلی بار کسی نے اتنی سٹیک بھوشیوانی کی تھی جس کا آدھار ویجیان تھا نہ کی کوئی جادو ٹونا ایسی سٹیک اور صحی بھوشیوانی کرنے کا دم اس سمیے کے کسی بھی رہ سوادی یا جوتشی میں نہیں تھا یہ ویجیان کی طاقت تھی جس نے انسانوں کے اس ہزاروں سال پرانے ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا لیکن افسوس کی بات کی اپنی اس بھوشیوانی کو سچ ہوتا دیکھنے سے پہلے ہی ہیلی گزر گئی پر جب وہ سمیں نزدیک آیا تب دنیا بھر کے ایسٹرنومرز نے ہیلی کے دھومکیتو کو دیکھا وہ اسی سمیں ٹھیک اسی جگہ پر دکھائی دیا جہاں پر ہیلی نے بتایا تھا ہیلی کا دھومکیتو آخری بار ہمیں 1986 میں دکھائی دیا تھا اور اگر ہم 1961 تک زندہ رہے تو یہ ہمیں پھر سے نظر آ جائے گا ہیلی نیوٹن اور نہ جانے کتنی ایسی لوگوں نے اپنی پوری زندگی ایسی سوالوں کی کھوج میں نکال دی جن کا جواب ان سے پہلے شاید ہی کسی کے پاس تھا اب سے پہلے کوئی یہ مانتا تھا کہ ہماری دھرتی کسی کچھوے کی پیٹ پرٹگی ہے تو کوئی یہ کہتا تھا کہ ہماری دنیا اس کھلونے کی طرح ہے جس کی چابی عیشور نے بھری ہے اور یہ تب تک چلے گی جب تک عیشور چاہے گا لیکن نیوٹن اور ہیلی جیسے لوگوں نے ایسے نیم کھوجے جو سبھی پر لاغو ہوتے تھے جن سے ایک سیب سے لے کر بڑے بڑے پلینٹس کی چال کو ماں پا جا سکتا تھا دھیرے دھیرے اندوشواز کا وہ بادل اب چھٹنے لگا تھا اب دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی عیشور کے بنائے کھلونے والی تھیوری کی ضرورت نہیں تھی آج یہ بات ہمیں پتا ہے کہ دھومکیتوں کا دکھنا ایک عام سی بات ہے لیکن سوچئے اس سمجھ جب ہمارے بھولے بھالے پوروجوں کو اسی دھومکیتوں کو دکھا کر ڈرائے جاتا ہوگا تو ان پر کیا بیٹتی ہوگی چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جن کا جواب ہماری پاس نہیں ہے ان کو آدھار بنا کر ہمیں ہمیشہ سی ڈرائے جاتا رہا ہے اگر کسی گھٹنا کسی انجان چیز کا جواب ویجیان کے پاس نہیں ہے تو کیا اسے بھگوان کا چمتکار مال لیلہ ٹھیک ہے دھارمک ہونا اچھی بات ہے لیکن ہر سوال کی جواب میں بھگوان کو آگے کر دینا تو دروازے بند کرنے جیسا ہے جس کے بعد کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا اگر کسی خاص چیز کا جواب ویجیان کے پاس نہیں ہے تو ویجیان آپ کو یہ کہہ کر بے وکوف نہیں بناتا کہ یہ ایشور کی کرامات ہے بلکہ وہے آپ سے کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو بھوشہ میں کوئی نہ کوئی آپ کے ڈر کو ویجیانک ترک سے ختم کر دے گا اگر آج آپ کو کوئی بھی ایسی چیز دکھائی پڑتی ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے یا حیرانی ہوتی ہے تو پلیز اس سے نہ ڈریں کیونکہ آنس سے صدیوں پہلے ہماری پوروج بھی آسمان میں کسی دھوم کے تکو دیکھ کر ایسے ہی ڈر گئے تھے اور آج ان کے ڈر کی وجہ ہمارے سامنے ہے جس میں ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے موسیقی